ہم مبتدہ اور خبر کی ترکیب کر رہے تھے آپ نے پڑھا کہ مبتدہ بھی مرفوعات میں سے ہے اور خبر بھی مرفوعات میں سے ہے اور مبتدہ آسان لفظوں میں وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے اور جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ مبتدہ ہے یا خبر ہے تو دوسری ایک اور بات کا بھی فوراں ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ کیا کہ اس پر رفع پڑھنا ہے کیونکہ مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے پھر رفع کونسا پڑھنا ہے کیونکہ رفع کبھی تو محلن آتا ہے کبھی لفظا ہوتا ہے اور کبھی تقدیرا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مبنی ہے یہ لفظ یا معرب ہے اگر مبنی ہے پھر تو اس پر کہ اعراب محلن آتا ہے چاہے رفع ہو نصب ہو یا جس تو بات تو یہاں چل رہی ہے مبتدہ اور خبر کی تو وہ مرفوع ہوگا محلن بھئی اگر وہ مبنی ہے اور اگر معرب ہے تو پھر وہ سولہ قسمیں جو آپ نے نحمیر میں پڑھیں یا وہ جو نو قسمیں آپ کے لئے بنائیں صاحبِ ہدایت انہوں نے انہی سولہ کی نو قسمیں بنا دیں تو ان میں پھر آپ غور کریں گے کہ یہ کونسی قسم ہے اس پر اعراب لفظا آتا ہے یا اعراب تقدیرا ہوتا ہے اعراب لفظا آتا ہے جیسے مفرد منصرف صحیح ہے جبکہ تقدیرا اعراب آئے گا جس کے آخر میں علفِ مقصورہ ہو یا جو اس میں منقوس ہو جیسے قاضی کہ اس پر بھی رفع اور جر تقدیرا آتا ہے لہٰذا مبنی پر اعراب محلن آتا ہے تو آپ کو مبنی کے پہچان ہونی چاہیے اور مبنیات تو کل آٹھ ہیں لیکن اس میں سے تین کم از کم ہر عام استعمال ہوتے ہیں اور ہر وقت آپ کو یاد ہونے چاہیے وہ تین کیا ہیں تمام ضمیریں ہیں اسمائے اشارہ ہیں اور اسمائے موصولہ ہیں اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اگر دو لفظ ہیں اور دو لفظوں سے جملہ پورا ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے تو معرفہ کو مبتدہ بنائیں اور نکرہ کو خبر کیونکہ مبتدہ میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا لہذا آپ کو معرفہ نکرہ کی بھی پہچان ہونی چاہیے آپ نے پڑا ہے کہ معرفہ کل سات ہیں نمبر ایک جو ہے تمام ضمیریں ہیں نمبر دو اسمائے اشارہ ہیں نمبر تین اسمائے موصولہ ہیں نمبر چار عالم ہے نمبر پانچ معرف باللام یعنی جس پر علی فلام داخل ہو جائے اور نمبر چھے جو ان کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے ان پانچ میں سے کسی کی طرف اور نمبر سات معرفہ بنیدہ ہے لیکن معرفہ بنیدہ وہ یہاں پر بحث نہیں کیونکہ ہم مبتدہ اور خبر کی بحث پڑھ رہے ہیں بھئی اس کے بعد آپ نے موصول صفت کی ترکیب شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر کئی نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پھر پہلے کو موصول بنائیں گے اور باقی سب کو اس کی صفت بنائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے اگر آخر میں معرفہ آ گیا تو پھر یہاپس میں مضاف مضافلے بنیں گے موصول صفت نہیں بنیں گے اور اگر معرفہ دو یا تین یا چار اکٹھے آ جائیں تو اس صورت میں پہلے کو بنائیں گے موصول اور باقیوں کو کیا بنائیں گے صفت عام طور پر میں نے بتلایا تھا یہ ذابطے کلی نہیں ہیں بلکہ اکثر ہی ہیں اس سے آپ کی اکثر مثالیں حل ہو جائیں گی اور آپ کی ترکیب کی بنیاد بن جائے گی آپ کو طریقہ آ جائے گا اور پھر موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے تو ایک طریقہ تو موصول صفت کے ترجمہ کا یہ ہے اردو میں کہ اس موصول کو مؤخر کر دیں اور اس کی صفت کو اس پر مقدم کر دیں جیسے رجلن شجاعن رجلن نکرہ ہے تو شجاعن اس کی صفت بھی نکرہ ہے کیونکہ موصول صفت میں تعریف اور تنکیر کے اندر مطابقت ضروری ہے موصول اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی موصول اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی تو رجلن شجاعن رجلن کا معنی مرد یعنی آدمی اور شجاعن کا معنی بہادر تو عربی میں دیکھیں مرد لفظ جو ہے موصول مقدم ہے اور بہادر یعنی صفت مؤخر لیکن اردو میں کیا کر دیں گے صفت کو مقدم کر دیں گے اور کیا کہیں گے بہادر آدمی بہادر آدمی اور معرفہ کے اندر چونکہ وہ متعین ذات پر دلالت کرتا ہے معرفہ معرفت سے ہے پہچان سے ہے یعنی جس کی پہچان ہوتی ہے بولنے والے اور سننے والے دونوں کو اس کی پہچان ہوتی ہے متعین ہوتا ہے تو وہ جیسے میں کہتا ہوں ار رجل شجاع دونوں پر الافلام آگیا تو اب اس میں بھی اسی طرح ہے بہادر آدمی لیکن یہ تو وہی نکرہ والا ترجمہ ہوا تو میں نے بتلایا تھا کہ معرفہ میں پھر شروع میں کونسا لفظ بڑھا دو عموماً وہ کا لفظ بڑھا دیں تو وہ بہادر آدمی دیکھا اب کسی متعین کی طرف اشارہ ہوا ہوئے یہ تو پہلا طریقہ تھا موصوف صفت کے ترجمے کے اگر صفت کو مقدم کر دیں اردو کے اندر دوسرا طریقہ یہ ہے اردو میں موصوف صفت کے ترجمے کا کہ موصوف کو مقدم ہی رکھیں اور صفت کو موخر ہی رکھیں البتہ نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں اور معرفہ کے اندر موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں دیکھیں اب رجلن شجاعن اب ترجمہ کریں کیا ترجمہ ہوگا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اور معرفہ کا کریں ار رجل شجاعن وہ آدمی جو کہ بہادر ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھیں یہ پورا جملہ نہیں ہے موصوف صفت ہے تو آپ نے اس کا موصوف صفت والا ہی ترجمہ کرنا ہے اور اگر پورا جملہ ہے تو پھر پورے جملے کا ترجمہ ہونا چاہیے مثلا کیا ترجمہ کیا آپ نے رجلن شجاعن وہ آدمی جو کہ بہادر ہے رجلن شجاعن ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے یہ تو دوسرا طریقہ ہے پہلا کیا طریقہ ہے بہادر آدمی رجلن شجاعن بہادر آدمی اور ار رجل شجاعن اس کا کیا ترجمہ ہوگا وہ بہادر آدمی یا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے اب ذرا ترجمہ کر کے دکھانا بھئی ار رجلو شجاعن ار رجلو شجاعن جی یہ موصوف صفت ہیں یا مبتدہ خبر ہیں ار رجلو شجاعن سوجہ ہے سبق کی طرف پھر کیا غور کر رہے ہیں ار رجلو شجاعن ار رجل پر کیا داخل ہے علیف لام شجاعن پر علیف لام ہے نہیں تو پہلا رستو ہے معارفہ دوسرے کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ معارفہ ہے یا نہیں دیکھا یہ معارفہ سارے دیکھ لیے کہ ان میں سے تو کوئی نہیں شجاعن کیا یہ ضمیر ہے ضمیر نہیں اچھا تو دوسرا معارفہ ہے اس میں اشارہ کیا شجاعن اس میں اشارہ ہے یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے تیسرا معارفہ کیا ہے اس میں موصول موصول تو کیا شجاعن اس میں موصول ہے یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھ لیں اگلا معرفہ ہے علم کسی کا نام تو شجاعن کسی کا نام ہے نہیں یہ نام بھی نہیں اچھا اس کے بعد دیکھ لیں کیا اس پر علف لام داخل ہے نہیں یہ معرفہ باللام بھی نہیں اچھا ان پانچ میں سے کسی کی طرف یہ مضاف ہے اس کے آگے تو کوئی مضافلیں نہیں آرہا یہ کسی کی طرح مضاف بھی نہیں تو معلوم ہو یہ نکرہ ہی ہے کیا ہے طریقہ سمجھ میں آیا معرفہ نکرہ کو کیسے پہچاننا ہے جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیں کہ یہ معرفہ کی پانچے قسموں میں سے کوئی قسم تو نہیں ہے یہ کہیں اس میں اشارہ تو نہیں یہ ضمیر تو نہیں یہ اس میں موصول تو نہیں یہ کسی کا نام تو نہیں یہ معرفہ باللام تو نہیں یا ان میں سے کسی کی طرف مضاف تو نہیں ہے جب یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ معرفہ ہے یا معرفہ نہیں تو شجاعن میں سے کوئی بھی نہیں معلوم ہو وہ نکرہ ہے تو اب ہمارے پاس دو لفظیں ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے ار رجل شجاعن تو معلوم ہو محسوس صفت تو یہ نہیں بن سکتے کیونکہ محسوس صفت میں تو مطابقت ضروری ہے ایک نکرہ ہو تو دوسرا بھی نکرہ اور اگر ایک معرفہ ہو تو دوسرا بھی کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے یہاں ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے تو پھر معلوم ہوا یہ پورا جملہ ہے ایک معرفہ ایک نکرہ اور ایک کو بنا لیں گے مبتدہ اور کس کو بنائیں گے جو معرفہ ہے اور خبر کسے بنائیں گے جو نکرہ ہے تو لہذا اب ترجمہ کریں ار رجل شجاعن وہ آدمی بہادر ہے اب پوری بات ہو گئی پہلے تھا بہادر آدمی دیکھیں بات پوری نہیں یا پہلے کیا تھا وہ بہادر آدمی تب بھی بات پوری نہیں یا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے یہاں بھی بات پوری نہیں اس کو کیا ہوا یا ترجمہ تھا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے بھئی اس کو کیا ہوا آگے بات ہی نہیں ہے تو وہ بھی دیکھیں جملہ نہیں تھا لیکن اب جملہ پورا ہے الرجل شجاعن الرجل کوئی متعین آدمی ہے کیونکہ اس پر الاسلام داخل ہے اس کی طرف اشارہ کیا ترمہ کریں گے وہ آدمی شجاعن بہادر ہے وہ آدمی آپ نے کسی متعین آدمی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھی کو بتلایا وہ آدمی بہادر ہے بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی دیکھیں بات پوری ہو گئی طریقہ سمجھ میں آیا محصول صفت کا اپنے ترکیب میں خیال رکھنا ہے کہ دونوں نکرہ محصول صفت بناو بشرتے کہ آخر میں کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو اس کے فوراں بعد اور اگر دونوں معرفہ ہیں تو پھر تو محصول صفت ہی بنیں گے اور اگر ایک معرفہ ایک نکرہ ہے تو پھر محصول صفت نہیں بن سکتے طریقہ سمجھ میں آ گیا جی اب کیجئے ترکیب بھئی اگلا جملہ لکھئے زید العالم زید العالم کاتب اے راب آپ نے مجھے بتانے ہے بھئی زید العالم کاتب چلیے جی آپ ترکیب شروع کریں بھئی زید مرفو لفظان مبتدہ زید مرفو لفظان مبتدہ اب سب کی وجہ بتانے پڑے گی مرفو کیوں مبتدہ بن رہا ہے شابش اور مبتدہ کس میں سے ہے مرفوعات میں سے تو اس پر رفائے گا آپ نے کہا لفظان 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 کیوں کہا کیونکہ اس کے رفع پر آپ باقاعدہ تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے زید نصب پہ تلفز کریں زید جر پہ کریں زید دیکھیں سننے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس پر رفع پڑ رہا ہے نصب پڑ رہا ہے یا جر پڑ رہا ہے تو اس کا اعراب کونسا ہے لفظی تو زید مرفوع لفظان مبتدہ آپ نے مبتدہ کہا بھئی مبتدہ مبتدہ کیونکہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ ہے کیونکہ یہ سارے لفظ محسوس صفت تو بن نہیں سکتے کیونکہ باز معرفہ ہیں اور باز نکرہ ہیں اور پورا جملہ ہے اور پورے جملے کے اندر جب معرفہ اور نکرہ ہوں تو معرفہ کو کیا بناتے ہیں پہلے کو مبتدہ اور نکرہ کو کیا بناتے ہیں خبر اچھا آپ نے مبتدہ کہا شابش یہ ہے مبتدہ ہی لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے مبتدہ کے ساتھ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جوڑنی وہ جوڑی جاتی ہیں پھر کہتے ہیں یہ مبتدہ سمجھ میں آیا ہے اہاں اصل میں تو یہی لفظ مبتدہ ہے لیکن باقیوں کو بھی ساتھ جوڑ دیں بھئی کیسے موصوف ہاں شابش زیدن موصوف پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدہ بنے گا طریقہ سمجھ میں آیا بھئی ہاں حقیق ہے دراصل صرف زیدی مبتدہ ہے عالم ان اس کی صفت ہے لیکن یہاں ترقیب کے یہ طریقہ رائج ہے چلیں اسی طرح ہم کر لیتے ہیں تو زیدن مرفوع لفظن موصوف اب آپ مجھے جواب دیجئے موصوف کیوں کہا آپ نے کیا یہ اس کی صفت آ لی کیسے پتا چلا یہ صفت ہے اس کی بھئی ابھی ذابطے میں نے جو لکھو آئے ذابطہ کیا پڑا دو یا تین یا چار معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو بناو موصوف اور باقیوں کو اس کی صفت تو زید بھی معرفہ کونسی قسم ہے زید معرفہ کی علم ہے نام ہے العالم یہ کونسا معرفہ ہے یہ معرف باللام ہے یہ بھی معرفہ ہے تو العالم اے راب بتائیے العالم مرفو تو زیدن ہوا مرفو لفظن موصوف آگے العالم العالم مرفو لفظن مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل سیغہ اس میں فاعل شابش شابش مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں مجرور یا منصوب کیوں نہیں کہتے آپ نے مرفو کہا کیوں کہا مرفو ہاں شابش موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے جو موصوف پر عراب آئے اس کی صفت پر بھی وہی عراب آتا ہے جب موصوف مرفو تھا تو ظاہر سے بات ہے اس کی ساری صفتوں پر کونسا عراب آئے گا رفا ہی آئے گا رفا ہی آئے گا طریقہ سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھو زیدن میں آپ سے پوچھا تھا مرفو کیوں وہاں آپ نے کہا تھا مبتدہ ہے اور العالموں میں آپ سے پوچھا کہ مرفو کیوں تو آپ نے یہ نہیں کہنا مبتدہ ہے بلکہ یہ کیا ہے اس کی صفت ہے تو اس کی صفت ہے تو مبتدہ کی یا یوں کہو کہ مجھ کا موصوف مرفو تھا تو صفت بھی کیا ہوگی مرفو تو العالموں مرفو لفظا سیغہ اس میں فائد لفظا کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے العالموں نصب پر تلفز کریں العالمہ جر پہ ذرا کریں العالمی اب تنوین نہیں آرہی کسی حالت میں بھی کیونکہ آپ جانتے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ تنوین اور الفلام اکٹھے نہیں ہوتے الفلام آجائے تو تنوین چلی جائے گی اور الفلام نہ ہو تو پھر تنوین آجائے گی بھئی اللہ یہ کہ وہ لفظ غیرم انصرف ہو پھر تنوین نہیں آتی بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو العالم مرفوع لفظا سیغہ اسم فاعل عالم فاتح وزن ہے سیغہ اسم فاعل اور اسم فاعل جب بھی آجائے اس کے لئے کیا چاہیے فاعل چاہیے کیونکہ صفت کے سیغے بھی فیل کی طرح عمل کرتے ہیں اور فیل معروف جب بھی آتا ہے وہ کس کا تقاضہ کرتا ہے فاعل کا فیل مجھول جب بھی آتا ہے وہ کس کا تقاضہ کرتا ہے نائب الفاعل کا تو اسی طرح صفت کے سیغے بھی فاعل یا نائب فاعل کا تقاضہ کریں گے اور صفت کے سیغے کون کون سے ہیں اس میں فاعل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے سیغے ہیں سورة سمجھ میں آگئی بھئی اور مبالغے کے سیغے ہیں تو اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے ان میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا سب کے لئے فاعل چاہیے صرف اس میں مفعول جو ہے وہ فیل مجھول سے بنائے اور فیل مجھول کے لئے تو کیا چاہیے ہوتا تھا نائب الفاعل تو اس میں مفعول اس کے لئے بھی کیا چاہیے ہوگا نائب الفاعل باقیوں کے لیے فائل چاہیے اچھا بھئی ایک پہلے کافی پہلے میں نے بات ذکر کی تھی کہ ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے اسم فائل دونوں میں فرق یاد ہے بھئی فائل کسے کہتے ہیں وہ اسم جو کس کے بعد آئے فیل کے بعد یا صفت کے سیغے کے بعد اور وہ فیل یا صفت کا سیغہ اسے رفع دے اسے رفع دے اس طور پر کہ وہ فیل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو سمجھے ہیں فائل کی آپ نے تحریف مرفوعات میں پہلے نمبر پر فائل تھا وہ آپ نے پڑھا تھا اچھا یہ تو تھا فائل جسے فیل یا صفت کا سیغہ رفع دیتا ہے اور فیل اسناد اس کی طرف ہوتا ہے تو اس میں فائل پھر کسے کہتے ہیں وہ جو گردان میں مقصود سیغہ پڑھا اپنے زاربن فاتحن مانعن مکرمن مکتسبن مستخرجن یہ سارے کیا ہیں اس میں فائل ہیں اچھا اب مجھے بتائیے مفعول کسے کہتے ہیں اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں مفعول وہ ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہو اور یہ منصوب ہوتا ہے جبکہ اس میں مفعول کسے کہتے ہیں وہ جو مقصود سیغہ گردانوں میں پڑھا آپ نے مضروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن مکتسبن بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا العالم ہوا سیغہ اس میں فائل اور اب اس کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اور فائل پھر اسی کے اندر کیا ہوتی ہے عموماً چھوپی ہوئی زمیر ہوتی ہے ہوا ضمیر مرفوع محلن ہاں ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل مرفوع کیوں ہے وہ اس کا فائل بن کیونکہ وہ فائل ہے اور فائل پہلے مرفوعات میں سے پہلا کون تھا فائل تھا تو یہ مرفوع ہے مرفوع محلن کیوں کہا زمیر مبنیات کیونکہ ہوا ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے اور مبنی کا اراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر صفت ہوئی کس کے لئے موصوف کے لئے یاد رکھنا یاد رکھنا یہ ابھی فی الحال یوں ہی ترکیب چلائیں سمجھ میں آیا ورنہ اصل ترکیب یہاں اور ہوگی زید ہے مبتدہ موصوف اور یہ جو العالم پر الفلام ہے نا یہ اس میں موصول ہے کیا ہے اس میں موصول اور عالم اس کا صلح ہے موصول صلح مل کر یہ صفت ہوئی کس کی زید کی تو زید بھی معرفہ اور الفلام اس میں موصول بھی کس میں سے ہے معرفہ میں سے سورت سمجھ میں ہے لیکن بارالہ بھی آپ کو میں گہرائی میں نہیں لے کے جاؤں گا آپ کیلئے مشکل ہو جائے گا بس آپ فی الحال یوں ہی کریں آگے کچھ ترکیبیں جب ہم کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ ترکیب جس پر میں لے آوں گا بس اب فی الحال جو آپ نے ترکیب کر دی ٹھیک ہے کہ بات یہ نہیں مطلب ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو العالم مرفوع لفظن ہوا یہ صفت ہوئی جی آپ سمجھیں موصول صفت مل کر مبتدہ موصول صفت مل کر مبتدہ دیکھا موصول موصول زیدن اس پر تنوین آ رہی ہے اور العالم یہ صفت ہے اس پر تنوین نہیں آ رہی بھئی تو موصول پر تنوین آئے تو ضروری نہیں صفت پر بھی تنوین آئے وہ تو ان کے لفظ کے مطابق آئے گا ہاں موصول پر رفع ہو تو صفت پر بھی کیا آئے گا رفع ہے ہاں وہ رفع ان کے لفظوں کے مطابق ہوگا موصول اگر مبنی ہے تو اس پر رفع آئے گا محلن اور صفت اگر معرب ہے تو اس پر رفع لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی ہاں آئے گا رفع ہی موصول اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع موصول اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب اور موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور اچھا تو موصوف صفت مل کر ہوئے مبتدہ آگے اے راب سب سے پہلے بتایا کرو شاوش کاتب مرفو لفظاً سیغا اسم فاعل مرفو کیوں خبر بنید کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر پر بھی کیا پڑا جاتا ہے رفع اور لفظاً کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے رفع پر کاتب نصب پہ ذرا پر کریں تلفز کاتب جر پہ ذرا تلفز کریں کاتب دیکھا سننے سے ہی پتا چل رہا ہے تلفز سے ہی دوسرے کو پتا چل جاتا ہے جی تو کاتب مرفو لفظاً سیغا اسم فاعل ہوا ضمیر فائل احراب اس کا ہوا ضمیر مرفو ہوا ضمیر اس کے اندر جو کہ مرفو ہے مرفو محلن مرفو کیوں مرفو فائل بندہ ہے ہاں کیونکہ وہ یہ کاتب ان کے لئے فاعل ہے محلن کیوں کہا ضمیر اور ضمیر مبنیات کیونکہ یہ ضمیر ہے ہوا اور ضمیر کس میں سے ہے مبنیات بھئی آپ نے کہا ہوا مرفو ہوا وہاں پر تو میں زبر پڑھ رہا ہوں یہ تو منصوب ہے بھئی یہ تو منصوب ہے کیا جواب دیں گے کوئی اشکال کر دے بار بار تو میں یہ اشکال بھی کر رہا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں یہ اس کا عراب نہیں ہے یہ اس کی حرکت ہے یہ تو مبنی ہے عراب تو اس پہ آئی نہیں سکتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ہوا مرفو محلن مرفو محلن فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہاں شیب جملہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے ملتا ہے تو کیا بنتا ہے جملہ لیکن صفت کے سیخے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر یا اور بھی جو چیزیں بھی اس کے ساتھ آ جائیں وہ مفرد کا مفرد ہی رہتا ہے تو لہذا اس کو پھر کیا کہتے ہیں شب جملہ شب جملہ ہو کر خبر اب مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیف سمجھ میں آگئی ایک ایک لفظ کا آپ نے اراب نکال لیا اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دو زیدن زیدن عالی مقاتبون زیدن دیکھو ہاں اب یہ پڑھنا کیسے وہ سیکھ لو بھئی زیدن زیدن کے آخر میں کیا رہی ہے تنوین اور تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا گویا زیدن کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے العالمو العالمو میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ الفلام کے اندر یہ حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے شروع میں ہو تو پڑھیں گے العالمو لیکن یہ شروع میں ہے یا درمیان میں ہے حمزہ العالم کا حمزہ درمیان میں ہے اور درمیان میں یہ حمزہ گر گیا جب یہ گر گیا تو آگے العالمو لام ساکن ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سے پہلے نون ساکن تھا آگے لام ساکن ہے تو دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے لہٰذا اب مجبوراً ایک کو حرکت دینی پڑے گی اور اساکن اویزہ حری کا حری کا بالکسر تو لہٰذا نون کو کسرہ والی حرکت دے دیں گے کیسے پڑھیں گے زیدو نیل عالیمو طریقہ سمجھ میں آیا نون اور لام تھے نا نون کے نیچے کسرہ دے دو اور لام سے ملا ہو نیل نیل زیدو نیل عالیمو طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی جو جو آپ نے راب بتایا وہ واضح پڑھیں زیدو نیل عالیمو کاتیبون جی اب ترجمہ بھی کر دیں بھئی ایک لفظ کا آپ نے ترکیب بھی کر دیں مانا بھی آپ کو پتا ہے پہلے محسوس صفت والا کو الگ الگ ترجمہ کر لیا کریں زیدو نیل عالیمو اس کا کیا ترجمہ ہوا یہ معارفہ ہیں نکرہ ہیں دونوں معارفہ اور معارفہ کے ترجمہ محسوس صفت کے ترجمہ کے دو طریقے میں نے بتایا تھے آپ کو کون کون سے صفت کو مقدم کرو بھئی محسوس پر عالم زید سورت سمجھ میں آگئی شروع میں وہ کا لفظ بھی لاتے ہیں وہ عالم زید لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے میں نے بتایا تھا یہ ذات قلی نہیں ہے یہاں وہ لانے کی کیوں نہیں ضرورت بے شک لے بھی آئیں پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں اس لیے کیونکہ نام بیچ میں آ رہا ہے جب نام لے لیا تو کسی متعین کی طرف اشارہ خود ہی پتا چل گیا کہ اس متعین کی طرف اشارہ ہے اب وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن لانا بھی چاہیں تو لے آئیں تو لے آئیں تو لے آئیں تو لے آئیں لے آئیں کیا ترجمہ ہوگا وہ عالم زید یا عالم زید جو بھی ترجمہ آپ کر لیں طریقہ سمجھ میں آیا بھئی یا دوسرا ترجمہ کریں محسوس صفت والا یہ نکیرہ تو نہیں ہے دونوں معارفہ ہیں ایسا کے ساتھ نہیں کرنا ترجمہ وہ زید جو کہ عالم ہے کاتبون وہ کاتب ہے وہ زید جو کہ عالم ہے کاتب ہے یہ دوسرا ترجمہ پہلا والا افثان تھا وہ بہتر تھا وہ عالم زید کاتب ہے یہ یوں کہیں عالم زید کاتب ہے عالم زید کاتب ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی جی اگلا جملہ لکھی ہے بھئی ہادا ہادا جبل جبل صغیر صواد کے ساتھ صغیر صواد کا ایک دندانہ ہوتا ہے بھئی یاد رکھو کتابت سیکھنی چاہیے طلبہ کو بھئی کتابت سے ہی لکھنے کے ذابطوں کا پتہ چل جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی صواد کے بعد ایک دندانہ لکھیں صواد کا ایک دندانہ ہوتا ہے پھر غین لکھیں جی صغیر اچھا جبل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں پہاڑ کو اور صغیر کا کیا معنی ہے چھوٹا جی اب جی آپ کی جی ترقیب بھئی ہادا مرفو لفظان مبتدہ ہادا مرفو لفظان مبتدہ ایک ایک بات آپ کو بتانی پڑے گی آپ نے کیا کہا ہے مرفو کیوں مبتدہ بن رہا ہے شاباش لفظان کیوں اس کے رفع پر تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے ہادا ہادا نصب پہ ذرا کریں ہادا بھائی نیرہ کہیں پر ایک جیسے تلفز ہر حال میں ہے ہازا ہاں آپ بتائیے بھئی شاباش یہ مبنی ہے بھئی میں نے کیا بتایا پہلا غور لفظ میں یہ کرنا ہے کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے یہ دو چیزیں مورب ہے یا مبنی اور اس کے بعد ساتھ کیا دیکھنا ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے یہ دو چیزیں تو فوراں دیکھنے ہیں آپ نے اب بتائیے راب دوبارہ ہازا مرفو محلن مبتدہ ہاں شاباش مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں ضمیر اس میں اشارہ ہاں یہ اس میں اشارہ ہے مبنی ہے مرفو محلن مبتدہ آگے جابالن مرفو لفظان صفت صفت شاباش مرفو لفظان صفت مرفو کیوں مرفو کیوں صفت پوری بات کریں کیونکہ موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے موصوف مرفو ہے تو صفت بھی کیا ہوگی مرفو تو مرفو لفظان کیوں کہا رفع پر اس کے ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے رفع پر جابالن نصب پر ذرا تلفز کریں جابالن جار پر ذرا تلفز کریں جابالن دیکھا تلفز سے ہی فرق ہو رہا ہے معلوم ہے اس کا عراب لفظان ہوتا ہے تو یہ مرفو لفظان صفت 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 آپ کو کیسے پتا چلا یہ صفت ہے سکی ہے نکرا ہے پھر آپ بتائیے بھئی یہ میں نے کوئی ذاتہ لکھوایا ہے کہ آگے جو بھی آئیں گے اس سے معصوف ایک آ جائے تو باقی سارے صفت بنیں گے ٹھیک ہے لیکن معصوف کیسے ہے صفت کیسے ہے یہ تو بتاؤ پہلے آپ کو کیسے پتا چلا یہ معصوف صفت ہے وجہ بتائیں آپ بتائیے حازہ معرفہ ہے نکرا ہے جی حازہ معرفہ ہے کہ نکرا ہے یہ بتائیے معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے اچھا جبلن معرفہ ہے کہ نکرا ہے نکرا ہے شاباش تو پھر محصوف صفت کیسے محصوف صفت میں تو مطابقت ضروری ہے ایک معرفہ ہو تو دوسرا بھی کیا ہوگا معرفہ محصوف اگر نکرا ہو تو صفت بھی کیا ہوگی نکرا تو جب آپ کو اتنا پتا لگ گیا ایک معرفہ ایک نکرا تو محصوف صفت کیسے بن گئے بھئی دوبارہ کریں سرکیب بھئی جبلن محلن مبتدہ جبلن مرفو لفظن خبر جبلن مرفو لفظن خبر تو اس کا تو مطلب ہے بات ختم ہوگئی کیونکہ مبتدہ خبر دونوں آگئے بات ختم ہوگئی یہ مصوف طریبا کون شاباش یہ جبلن دیکھو میں نے ذابطہ لکھوایا ہے دو یا تین معرفہ ایک کٹھے آئے تو محصوف صفت اسی طرح دو یا تین نکرا ہی کٹھے آئے تو وہ بھی کیا بنیں گے محصوف صفت بشرتے کے آخری نکرا کے بعد پھر آگے کوئی معرفہ نہ آئے یہاں آپ دیکھیں جبلن یہ بھی نکرا صغیرن یہ بھی نکرا دو نکرا ہی کٹھے آگے تو یہ آپ اس میں محصوف صفت بنیں گے کیونکہ آگے ان کے کوئی معرفہ بھی نہیں آرہا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور آپ کو کیسے بتا چلا یہ نکرا ہے جبلن میں غور کریں یہ اس میں اشارہ ہے نہیں ہے ضمیر بھی نہیں ہے اس میں محصول بھی نہیں ہے عالم بھی نہیں ہے معرف باللام بھی نہیں ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں یہی غور صغیرن میں بھی کر لیں وہ ضمیر بھی نہیں وہ اس میں اشارہ بھی نہیں وہ اس میں محصول بھی نہیں وہ عالم بھی نہیں وہ معرف باللام بھی نہیں وہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں تو معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے نکرہ تو جب دو نکرہ کٹھے آئے تو پہلے کو کیا بناو موسوس اور دوسرے کو کیا بناو صفت ہاں آپ کیجئے ترکیب جبلن سے شروع کریں جی حاضر ہو گیا جی حاضر مرفو محلن مبتدہ آگے جبلن مرفو لفظن موسوس ہاں جبلن مرفو لفظن موسوس جب مرفو کیوں بھئی جبلن موسوس موسوس تو منصوب بھی ہو موسوس تو منصوب بھی ہو سکتا ہے موسوس تو جرور بھی ہو سکتا ہے تو مرفو ہی کیوں آپ بتائیے بھئی علم ہے علم کیسے ہے بھئی یہ کسی کا نام ہے آپ بتائیے شاہ باش کیونکہ مبتدہ گزر چکا ہے اس کے بعد جو آگے آئے گا وہ کیا ہے خبر ہے تو یہ مرفو سمجھ سمجھ میں آیا ہے موسوس یہ ایک لفظ کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ موسوس ہے موسوس کہنے سے عراب کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ موسوس تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہاں جب آپ کہتے ہیں یہ خبر ہے اب عراب کا بھی پتہ چل گیا کیونکہ خبر کس میں سے ہے مرفوعات میں سے فرق سمجھ میں آ رہا ہے میں نے مثل کا حاضر اس میں اشارہ ہے کوئی پتہ چلا آپ کو عراب کا نہیں کیونکہ اس میں اشارہ مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہوگا محل نہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں تو عراب کا پتہ چلتا ہے یہ جو مرفوعات منصوبات مجرورات آپ کو بتائیں گے ان میں سے کوئی آئے ان میں سے آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ نے مرفوع کہا ہے تو مرفوعات تو آٹھ ہی انہوں نے آپ کو بتائے تو ان میں سے کچھ بتانا پڑے گا مصوف کہنے سے بات حل نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آ گئی ہاں مصوف کہنے سے اتنا پتہ چل گیا کہ آگے اس کی صفت کوئی آنے والی ہے تو جبلن مرفوع لفظن مصوف مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم نے تلفز کر رہے ہیں شاباش مصوف آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مصوف ہے ہاں کیونکہ ہم نے ذابطہ پڑا ہے دو یا تین یا چار نکرہ ہی کٹھے آ جائیں اور آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے تو پھر یہ آپس میں کیا بنتے ہیں مصوف تو یہاں ایک اور نکرہ بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی معرفہ بھی نہیں تو معلوم ہوا یہ آپس میں مصوف صفت بنیں گے آگے صغیرن مرفوع لفظن صفت صغیرن مرفوع لفظن صفت آپ نے تین لفظ کے دینوں کی وجہ بتانا پڑے گی مرفوع کیوں صفت بن دی پوری بات کریں جو عراب مرفوع ہاں چاہ باش مرفوع کیس کا مصوف مرفوع تھا تو صفت پر بھی کیا آئے گا رفع آئے گا صفت پر بھی رفع آئے گا بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو مصوف پر جو عراب ہوتا ہے وہی عراب کس پہ ہوتا ہے صفت پر مطابقت ہوتی ہے تو مصوف مرفوع تھا تو اس پر بھی رفع اچھا مرفوع آپ نے لفظن کہا لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں ذرا رفع پر تلفز اس کے کر کے دکھائیے صغیرن نصب پر تلفز کریں صغیرن جار پہ کیجئے صغیرن معلوم ہے اس پر جو بھی عراب آتا ہے وہ لفظن آتا ہے اس وقت تو رفع ہے تو یہ ہوا مرفوع لفظن مرفوع لفظن تیسرا اللہ صاحب نے کیا کہا تھا صفت ہے صفت ہے بھئی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ صفت کا سیغہ آ جائے تو پہلے اس کی بھی پوری ترکیب کرنی ہے پھر اس کو جو بنانا ہے بنائے بھئی تو یہ صغیرن شریفن یہ کیا ہے یہ صفت مشبہ ہے فعیل شریف عظیم جلیل دیکھو یہ سارے صفت مشبہ ہیں یہ فعیل وزن سب سے مشہور وزن ہے صفت مشبہ کا شریفن کریم بخیل جلیل حلیم سمیع یہ سارے کیا ہیں وہی وزن تو ہے تو لہذا یہ کیا ہے صفت صغیر مرفو لفظاً صفت مشبہ جی جب صفت مشبہ کہہ دیا آپ اس کے لئے کیا چاہیے فائل بتائیے ہوا زمیر ہاں مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں کیونکہ صغیر ان کے لئے فائل ہے اور فائل مرفوعات میں سے ہم پڑ چکے ہیں محلن کیوں کہا زمیر کیونکہ ہوا زمیر ہے بھئی ہوا پر تو نصب پڑ رہا ہوں میں وہ اس کی حرکت ہے یہ مبنی ہے اس پہ عراب آتا ہی نہیں ظاہر ہی نہیں ہوتا تو مرفو محلن اس کے لئے فائل تو صفت مشبہ اپنے صفت مشبہ ہاں اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت شابہ صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت آگے سمیٹھتے جائیں آپ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ایک ایک لفظ اپنے اپنے مجھے بتایا تھا اب اس کو جملے کو روانی سے پڑھ دیں خبریہ آگے آگے جملن صغیرن ترجمہ کیجئے یہ چھوٹا پہاڑ ہے ہاں پہلے موصوف صفت کا ترجمہ کریں جملن صغیرن چھوٹا پہاڑ چھوٹا پہاڑ صغیر بھئی صفت کو مقدم کر دیا چھوٹا پہاڑ اب سارے کا ترجمہ کریں وہ چھوٹا پہاڑ کا ترجمہ بیش میں آنا چاہیے یہ 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 چھوٹا پہاڑ یہ چھوٹا پہاڑ ہے پورا جملہ ہے نا مبتدہ خبر ہے پوری بات ہے یہ چھوٹا پہاڑ ہے دیکھا ترجمہ آگیا بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی موسیقی